زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے آئی ادراد نقیب ہندوستان جناب حلیم حازق کلکتوی سے ملقات کیجئے پورا مجموع ناروں کی چھاؤں میں استقبال کیجئے نارِ تکبیر نارِ رسالت جلسے دستارِ فضیلت دارو محمدی عربی کالے نارِ تکبیر نارِ رسالت نقیبِ اہلِ سنت جنابِ حلیم حادق صاحب کلکتو نارِ تکبیر کھڑے ہو جائیں استقبال کرنا مناظرِ ہندوستان حضرتِ اللہ محمدی مطیر رحمان صاحب کلکتوی آمد ہو رہی ہے ماشاءاللہ نارِ تکبیر نارِ رسالت جلسے دستارِ فضیلت جلسے دستارِ فضیلت دارو محمدی عربی کالے نارِ تکبیر نارِ رسالت حضرتِ اللہ مفتی مطیر رحمان صاحب کلکتو نارِ تکبیر نارِ رسالت آپ اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھیں بیٹھ جائیں تمامی ادرات اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھ جائیں حضرتِ حلیم حازیق صاحب کلکتوی مائک پر نارِ محمدی عربی کالے تھند میں مطلعِ انوار جنم لیتا ہے دشت کی گوک میں یہ گلزار جنم لیتا ہے اور میرے سرکار کے آمد سے بہت پہلے ہی خیر مقدم کو یہ سنسار جنم لیتا ہے میرے سرکار کے آمد سے بہت پہلے ہی میرے سرکار کے آمد سے بہت پہلے ہی خیر مقدم کو یہ سنسار جنم لیتا ہے نبازِ قوم ملت حضرتِ اللہمہ شمشلہ گشیدی محتمیم دارلوم محمدی عربی کالے ممبرِ پاک پر ہیں فخر القرآ استاذ القرآ حضرتِ الہاد قاری شمی مختب صاحب کبلا ممبرِ پاک پر ہیں بڑی تیزی کے ساتھ میں استاذ الخطبہ حضرتِ خطیبِ ہندوستار بلشنِ خطابت کے شہصوار سلنیت کے لمبردار حضرتِ اللہمہ مختی مصبی رضا بسباہی پی ایش تی کو آماز دیتا ہوں پورا مجمع ناروں کی چھاؤں میں استقبال کریں نارِ تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کریں نارِ تکبیر نارِ رسالت جن لوگے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ان کے ہاتھ بچ کریں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ہاتھ کسی کے جیب میں ہو زندگی کے ساتھ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائیے اور آنے والے مہمان خطیب خطیبِ ہندوستان حضرتِ اللہمہ مصبی رضا مصبائی پی ایش تی کا استقبال کیجئے نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ عالی حضرت جلسے دستارِ فضیلت دل محمدی عربی قائل زندہ بات زندہ بات کیا بات ہے ماشا اللہ دل محمدی عربی قولے آج مسکرا رہا ہے یہاں کی زمین مسکرا رہی ہے جن کی مقبولیت کی دعائیں مدینہ شریف میں مانگی گئی ہو وہ ادارہ کیوں نہ مقبول ہو حضرت آج جشن دستارِ فضیلت کے حسین نظاروں کو آپ اپنے ماتھے کے نگاہوں سے دیکھیں گے جن کے حوالے سے ایک شیر پڑھتا ہوں کہ جن کو دستارِ فضیلت مل لہی ہے اس جگہ جن کو دستارِ فضیلت مل لہی ہے اس جگہ ان کا خوش کمبہ قبیلہ شادمہ گھربار ہے مشکلوں کے بعد ہیں یہ آج مولانا بنے دوستو یوں ہی نہیں ان کے گلے میں ہار ہے دوستو یوں ہی نہیں ان کے گلے میں ہار ہے تاج ہے سر پر رکھا ان کے بھی العلم کا ہو گئی ان کی قسمت دیکھئے بیدار ہے فضرات رات بڑی اچھی سماعت کے مالک جنابِ شمشت عبریز بھاگلپوری ان برے پاک پر ہیں جنابِ غلام احمد رضا اور ان کے علاوہ بے شمار علماء شورہ کا ایک بھیڑ برے پاک پر ہے اگر پانچ پانچ منٹ ہی دیا جائے تو وقت کم پڑ جائے گا اسی لئے میں اپنے وقت کو نکال کر علماء اکرام کے لئے وقت کرتا ہوں بغیر بغیر کسی لمحے انتظار کے پڑی دیزی کے ساتھ بلبلے باغی رسالت مدہِ خیر و نام جنابِ شمشت عبریز بھاگلپوری کو آماز دیرتا ہوں پورا مجمع ناروں کی چھاؤں میں استقبال کریں نارِ تکبیر نارِ رسالت ہاتھوں کو اٹھا کر جبار دیجئے نارِ تکبیر نارِ رسالت جلسِ دستارِ فضیلت داروں محمدی عربی قائلت نارِ تکبیر نارِ رسالت شائرِ ہندوستان جنابِ شمشت عبریز بھاگلپوری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلی بات آپ حضرات جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں مدینہ کہکے کس وقت دل کا پرندہ مدینہ پہنچ جائے گا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور ہمارے استاذِ محترم حضرتِ الہاج قاری شمی مختل صاحب قبلہ کے جیسے اگر کوئی سخی مل گئے تو ضرور مدینہ بھیج دیں گے حضرات بڑی تیزی کے ساتھ میں جنابِ تنویر رضا کو آواز دیتا ہوں نہ تیر سوال سماتھ فرمائیے